حضرت امام حسین کی ولادت کے موقع پر آج کولکاتا کے دھرمت اللہ علاقے سے ایک وشیش ٹرام نکالی گئی جس میں کئی عقیدت مند حضرات موجود تھے اس موقع پر عقیدت مندوں نے عام لوگوں کو شربت پلایا اس وران لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ امام حسین کے سبق کو دھوراتے رہیں گے اور لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین پودے انسانیت کے ذہنمہ ہے اور یہی میسیج دینا چاہتے ہیں یہ میٹھائے اور سربت باتتے ہوئے تاکہ پورے دنیا میں پیس پھیلے جس کے قارن انہوں نے قربانی اپنا دی تھی پورے انسانیت کے لیے قربانی انہوں نے پیش کیا تھا آج رہتی دنیا تک قربانی وہ ہر سک کو دینا ہے پیس قائم کرنے کے لیے قربانی ہی دینا پڑتا ہے اور وہ یہ میسیج ہم لوگ اسٹرام کے ذریعہ دے رہے ہیں اس میں ہر قوم ہر مذہب کے لوگ اسٹرام پر موجود ہیں اور سب ہم لوگ مٹھائے اور سربت تقسیم کرتے ہوئے پیس کا امن کا پیغام باتتے ہوئے یہ ان کا یومِ ولادت ہے یہاں پہ ہم لوگ شربت کے انتظام رکھے ہیں مٹھائے کے انتظام رکھے ہیں یہ تمام چیز انتظامات کرنے کے یہی مقصد پہچانا چاہتے ہیں کہ انسان مقصد حسین کو پہچانے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم تبرکات پیش کر رہے ہیں لوگ تبرکات کو لے رہے ہیں تو امام حسین کے مقصد کو سمجھے یہ جلوس نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری قوم کو پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نام حسین آج بھی ہے اور نام یزید مٹ چکا ہے اور یہ تمام پیغام انسان کو اور یہ امام حسین جو ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام شیعہ سنی سیکھ عیسائی تمام مذہب کے لیے ہے تو ہم یہی انسانیت کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کے دن تین شابان کے دن پیغام دے رہے ہیں کہ نام حسین ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور نام یزید پہلے بھی مٹ چکا تھا اور ابھی بھی مٹ چکا ہے وسیم رجوی نے جو کہا آئیے اس کی اپنی بات تک ہے واقعاً بہت ہی غلط کہا انہوں نے میری سپریم کورٹ کو یہی اپیل رہے گی کہ ان کی نام پر ایف آئی آر لگالا جائے چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ تمام مسلمان کے لیے ہے اور قرآن پاک ہم لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کبھی غلط نہیں سن سکتے ہیں قرآن پاک ہر مسلمان پڑھتے ہیں اور ہر انسان کے لیے ہے یہ وسیم رجوی جو ہے چاہیے انہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جس طرح سے دیکھیں سپریم کورٹ میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے رسول کے سینے پہ قرآن نازل کیا گیا ہے تو یہ وسیم رجوی کو چاہیے کہ انہیں جلا دیا جائے یا اسے کڑے اسے کڑی سزا دیا جائے اس لیے قرآن پاک کی توہین یعنی اللہ کی توہین اور اللہ کے رسول کی توہین ہے دیکھیں وسیم رجوی کا جو بیان ہے وہ ایک پولٹیکل بیان ہے آپ اگر وسیم رجوی کا کریئر پر نظر ڈالیے گا وہ جب سیا وک بوٹ کے جب یو پی میں جب چیرمن تھے تو وہ مایواتی حکومت میں تھے جب اگلیہ سیادب کا حکومت آیا تو انہوں نے اس پی جوائن کر لیا اور جب ابھی یوگی عدیتینات کا حکومت آیا تب سے وہ ہندو اپتا کا پرچار کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے دورے جب ان کو چیرمن بنایا گیا انہوں نے بہت ساری دھانلی کی ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے وہ یہ پولٹیکل بیان دے رہے ہیں تاکہ ان کو بی جے پی سپورٹ مل سکے